so hello everyone یہاں پہ جو ہے سوزلون انرجی کے قوارٹر فور کے ریزلٹ آگئے ہیں تو دیکھتے ہیں اس شیئر کے یہاں پہ کیسے ریزلٹ آئے ہیں اور کیا اس شیئر میں آگے ہمیں جو ہے بائی کرنا ہے سیل کرنا ہے یا ہول کرنا ہے آگے آپ اس شیئر کو یہاں پہ انیلائیز کر کے دیکھ لیجیے کیا یہ شیئر آپ کے لئے پروفیٹیبل ہے یا نہیں ہے تو آگے ہمیں شیئر کے یہاں پہ ٹوٹل انکم کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ yearly basis میں جو شیئر کی انکم تھی وہ 2478 کروڑ روپے تھی اور جو اب quarterly basis میں decrease ہو کے 1599 ہو گئی ہے یعنی کہ quarterly basis میں تو یہاں پہ جو شیئر ہے اس میں انکم decrease ہوئی ہے وہیں اگر ہم total expenses کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو expenses تھے وہ 2511 تھے جو گھٹ کر اب 1028 ہو گئے ہیں یعنی کہ اس میں expenses جو ہے decrease ہوئے ہیں تو یہ تو اچھی بات ہے آگے ہم اس شیئر کے total comprehensive income کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ جو شیئر کی total comprehensive income ہے وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 226 تھے جو گھٹ کر اب 203 روپے ہو گئی ہے اور آگے ہم اس شیئر کے یہاں پہ earning per share کی بات کرتے ہیں تو earning پر share اس شیئر کی جو ہے 0.21 تھی جو اب بڑھ کر 0.24 پیسے ہو گئی ہے یعنی کہ اس شیئر کے result جو ہے وہ صحیح آئے ہیں اتنے کچھ خاص بھی نہیں آئے ہیں تو اگر آپ اس شیئر کو یہاں پہ hold کرنے کی سوچ رہے ہیں تو آپ اس شیئر کو یہاں پہ اپنے own risk میں long term کے perspective سے بھی hold کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی